بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضوں اولیاؤ بعض الا تفعلوہ تکن فتنت فی الارض وفساد کبیر والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعضوں اولیاؤ ان کے بعض رفیق ہیں بعض کے یعنی دوسرے کے الا تفعلوہ اگر نہ تم ایسا کروگے تکن فتنتن ہو جائے گا فتنہ فی الارضی زمین میں وفسادن اور فساد کبیر بڑا اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں تو مومنوں اگر تم یہ کام نہ کروگے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آبَ وَالنَّصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَاللَّذِينَ آمَنُوا 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 وَاللَّذِينَ آم لوگ مسلمان ہیں حق کا سچے لہم مغفرت رزق کریم اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہیں اور جو لوگ ایمان لائے بطن سے ہجرت کر گئے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں لڑتے رہے جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ سچے مسلمان ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے ان آیت مبارکہ میں یہ وضاحت فرما دیگی ہے کہ کسی قوم سے اہد کی صورت میں تم مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے مگر جب وہ ان کے دین کو مٹانا چاہیں یا ان کو دین کے بنیادی عراقین یہ آدائی کی سے روکے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے کیونکہ کافر کافر ہی کا رفیق اور وارث ہے بلکہ کفار مسلمانوں سے دشمنی کرنے کو آپس میں ایک ہے جہاں مسلمانوں کو کمزور پائیں گے انہیں ستائیں گے اس لیے جب ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے تو زمین میں کفر کا فتنہ پھیلتا چلا جائے گا جسے بہت بڑی تبھائی آ سکتی ہے جسے بہت 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 بہت